پاکستان میں معیشت ترقی کرے کاروار ترقی کرے روزگار پیدا ہو ہمارے ہاں بھی خوشحالی آئے اس کا بڑا دالوں مدار ہے سی پیک پر وہ عالمگیر منصوبہ جو کہ چین اور پاکستان جس میں شامل ہیں چین کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو جس کو پوری دنیا جانتی مانتی ہے اور سی پیک کو بھی پوری دنیا مانتی ہے اور یقیناً اس سلسلے میں بہت ہی سبک رفتاری سے کام ہو رہا تھا اور اب اس میں ایک نئی قوت اور ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے کووٹ کی صورتحال کے بعد کرونا کے بعد جبکہ چند ہفتوں تک اس میں کچھ خاموشی رہی یا سسترمی رہی لیکن اس سے بھی زیادہ اب اس میں تیزی آگئی ہے الحمدللہ اور ہم اب اس کے مختلف اثرات دیکھ رہے ہیں عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے پچھلے چند دنوں سے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ہی پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے حوالے سے گیارہ عرب ڈالرز کے نئے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے اب عملی اقدامات شروع کیا جا رہے ہیں اور اس میں بڑی امپورٹن بات ہے کہ اسی دوران ہمارے خطے میں بہت اہم ڈیولیپنٹ ہوئی ہے چین بھارت کی فوجی چپ خلش اب ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور اب نئے منصوبے جو اب سی پیک کے ذریعے سامنے آئے ہیں جس کا عالمی میڈیا میں بڑا ذکر آیا ان میں دو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کے منصوبے ہیں اور دونوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے جہاں پر یہ منصوبے لگائے جائیں گے اس کے علاوہ سی پیک میں جو تحت ملک بھر کے جو نو ایکنومک زونز بننے ہیں جہاں پر سنتیں لگنی ہیں اس پر بھی بڑی تیزی سے اب اس پر پیدا بار شروع ہو اس پر عمل درامت شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ ہے اس پر بھرپور انداز میں کام ہو رہا ہے اسلامباز سے ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے یوب تک کی جو سلک ہے ایسٹ وے ایکسپریس اس پر بہت تیز سے کام آگے بڑھ لائے سنٹرل ڈیولپنٹ ورکنج پارٹی نے ایک سو چھالیس کلومیٹر تمیل ہو شاپ تا آوران روڈ کے لیے چھبیس کروڑ چھبیس عرب روپائے کی منظوری دے دی ہے یہ بہت امپورٹنٹ روڈ ہے جو بننے جاری ہے اس کے علاوہ سکر ہیدر آباد موٹو اے پر ایم سکس کے پر بھی کام اب شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یوب تک کچھ لاکھ روڈ پر بھی کام شروع ہو رہا ہے مغربی روڈ کے حوالے سے سی پیک کے تحت اٹھارہ سو ستر کلومیٹر یہ بہت اہم منظوم ہے ایمل ون جس سے کہ ٹریک بچھے گا ریل کا کراچی سے پشاور تک ہے اس کی بھی تیاریاں اب کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ پر اپچین اور پاکستان کے درمیان ایک نیا فری ٹریڈ ایکریمنٹ ہو چکا ہے جس کے تحت پاکستان کو تین سو تیرہ مقسمات ہے جو وہ شرعہ پہ جو کہ آسیان پہ جو ڈی ٹی شرائچین کو اس پر ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں حل لحاظ سے بڑی قوت اور بڑی تیزی سے یہ منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس میں مزید جو حکومت کی کمیٹمنٹ سامنے آئی ہے باقاعدہ سی پیک آثورٹی اب بن چکی ہے جو کہ مجموعی طور پہ مرکزی طور پہ ایک امبریلا کے تحت اس سی پیک کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے اور اس کے لیے تائیناتی کی گئے ہیں لیفٹنٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کی پاک فوج کے بہت مستعید کور کمانڈر رہے ہیں کوئٹا کے کور کمانڈر تھے اور اب سی پیک آثورٹی ان کے تحت کام کر رہی ہے اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل آسم سلیم باجوا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے جوائن کیا پاکستان کے لیے بڑا کلیدی منصوبہ ہے اب اس کی جو امپورٹنس ہے جو اس کی ٹیکسٹ ہے وہ تو ہم بڑا بتاتے رہے ہیں اب ہم عملی دور کے اندر داقل ہو گئے ہیں عملیات کی کچھ تصویر تو میں نے ابھی عوام کے سامنے رکھی ہے اپنے ویوئرز کے سامنے رکھی ہے آپ بتائیے کہ جو اس کی عملی شکل جو ہے وہ سال بیس سو بیس میں ہم کہاں کہاں دیکھیں گے السلام علیکم تینکیو کامران بھائی آپ نے جتنے بھی باتچیت کی آپ نے بالکل صحیح پریمائز دیا کہ اس وقت ریجن کے اندر حالات بہتر نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان فلی گیڈ اپ ہونا چاہتا ہے ان تمام حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں آج اپنے آپ کو فوکس رکھوں گا پاکستان کے اندر جو سی پیک کے حالات ہیں جو ہماری اس وقت پروگریس ہے اور جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک آثورٹی کا جو قیام ہوا اس کا بیسیکلی مقصد یہی تھا تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو اور تمام پروجیکس ایک ہی جگہ سے تمام منسٹریز کے ساتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ پروونسز کے ساتھ ہینڈل ہو سکے اور جو باہر سے آنے والی کمپنیز ہیں اور جو ہمارے اپنے بزنس ہاؤزز ہیں اور کمپنیز ہیں ان کو ہر جگہ پر خود سے بھاگنا نہیں پڑے جس دن میں نے چارج سنبھالا تو پرائیم نیسٹر صاحب نے جب پہلی دفعہ میرے سے ملاقات کی تو انہوں نے بہت کلیر ایک منڈٹ دیا اور وہ منڈٹ یہ تھا کہ سی پیک ہمارے لیے ایک ہسٹورک آپرچنٹی ہے گیم چینجر ہے اور اس وقت چونکہ چائنہ ایک ایک اکنومک سپر پاور ہے ہم نے ان کے ایکسپیرینس سے ہر صورت میں فائدہ اٹھانا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کے کسی پروجیکٹ پہ کوئی کام رکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو اور تیز کرنا ہے اور اگر کسی جگہ پر کوئی کسی قسم کی پروسیجرل یا ٹیکنیکل رکاوٹ ہے تو انہوں نے اس چیز کی مجھے اجازت دی کہ میں ڈیریکٹلی ان کے پاس جا سکتا ہوں اپروچ کر سکتا ہوں اور وہ پرسنلی ہینڈز آن اس پروجیکٹ کو وہ پش کرنے میں میری بہت مدد کریں گے اور میں نے پھر آنے والے دنوں میں دیکھا کہ اسی طریقے سے یہ چلتا رہا اس وقت جو صورتحال ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو فیز ون تھی یا ارلی ہارویس پروجیکٹ تھے اور ان کے بعد جو شورٹم ہمارے پروجیکٹ تھے ان میں جو ہمارے بوٹل نیکس تھے جس میں سب سے بڑا ایک کمیونکیشن انفرسٹرکچر اور ایک انرجی ان دونوں بوٹل نیکس کو دور کرنا تھا تو ان میں بہت سارے پروجیکٹس اس وقت جاری ہیں کوئی سترہ کے قریب پروجیکٹس ہیں جن میں سے نو پورے ہو گئے انرجی کے اور آٹھ اور اس وقت کام جاری ہے اور اسی طرح کوئی پانچ کے قریب پروجیکٹس ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں اور انہی میں سے دو پروجیکٹس ہیں جو پچھلے دس بارہ دنوں میں یا پندرہ دنوں میں جن کے اوپر سائننگ سیرمنیز آپ نے دیکھی اور چار بلین ڈالر کی انویسمنٹ ان دو پروجیکٹس میں سے آ رہی ہے سو ہم کوویڈ کے باوجود جتنے پروجیکٹس ہیں ان پر کام ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اور شروع کے جو دن تھے ان میں چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز نیوئیئر کے دن بھی تھے جو لوگ چائنہ میں اس وقت تھے اور سٹرینڈر تھے کمپنیز نے خود سے ان کے لیے جہاز چارٹر کیے اور ان کو واپس پاکستان میں لے کر آئے اور اسی طرح جو پاکستان میں جہاں جہاں لیبر کا گیپ آیا اس کو ہم نے سب کے ساتھ مل کر اپنی لیبر وہاں پہ وہ گیپس فل کیے اور الحمدللہ کام ادھر جاری رہا ایون دو تھوڑی سی سپیڈر تو جل سب یہ پروائیے گا کہ اب جو ارلی ہارویس پروجیکٹ وہ ہو گئے اب ہمارا سب سے بڑا فوکس جو کہ اب سمرات جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس کے سمرات کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہماری سب سے امپورٹن ضرورت یہ ہے کہ ہماری پیداوار شروع ہو سنتے لگیں کچھ خبریں یہ تھیں کہ چائنہ سے بھی کمپنیز یہاں ہم نے اکنامک زونز وغیرہ بنائے وہاں پہ یہ سی پیک اتھارٹی سے پہلے بڑے مسئلے تھے بڑی سست روی تھی کیا اس میں اب ہم ایکٹیوٹی دیکھیں گے تاکہ کاروبار روزگار اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک باقیدہ محول بنے جی کامران بھائی میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ انفرسٹرکچر میں ہمارے دو روٹس تھے ایک اسٹن روٹ اور ایک ویسٹن روٹ اسٹن روٹ میں پشاور سے کراچی میں صرف ایک گیپ رہ گیا تھا ہیدر آباد سکھر کے درمیان جس کے ابھی ٹینڈر ہونے والے ہیں ایکنک نے اپروبل دے دیا موٹروے کا اور ویسٹن روٹ پہ آپ نے خود کہہ دیا تو وہ جتنے بیچ میں گیپس جہاں جہاں بن سکتے تھے ڈی آئی خان تک آلرڈی موٹروے پہ کام جاری ہے ڈی آئی خان سے زوب میں ابھی ہم جے سی سی میں لے کر جا رہے ہیں جو کہ ہائی ایس فورم آئے فور سی پیک پروجیک اور اسی طرح دوسری طرف سے ہم نے ہشاب سے آوران کی سڑک ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے پروڈکشن کی طرف جاتے ہوئے ہم پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے اپنے جی ڈی پی کی گروت کو ٹریجیکٹری دینی ہے لیبر ہم نے اپنی لیبر کو ہیومن ریسورس کو بیسٹ یوٹلائز کرنا ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے ایمپورٹ سبسیچوشن کرنی ہے اس کے لیے نو جیسے آپ نے منشن کیا نو میں سے تین پرورٹائزڈ ایسی زیز ہیں سپیشل اکنامک زون ان میں سے ایک کے پی بے ایک رشکائی ہے رشکائی میں ہم زمین ایک ہزار اکڑ لے چکے ہیں اور ڈیولمنٹ ایگریمنٹ کی تمام فارمالٹیز پوری ہو چکی ہیں ایک ایس پی بی جو کے پی پروڈنس نے بنانی تھی آج انہوں نے اس کی بھی رپورٹ دے دی ایسی سی پی سے وہ بھی ریجسٹر ہو گئی اور اسی طرح ہم اگر باقی دو ایسی سیز کو دیکھیں تو فیصلہ باد ایسی زی کا آلیڈی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکا ہے اس وقت وہ بھی ڈیولمنٹ پارٹنر کو موبیلائز کر رہے ہیں اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کل دھابے جی جو کہ کراچی کے قریب ہی کوئی ایسی زی بن رہا ہے سندھ کے اندر اس کے ٹینڈرز کل اس کی بیڈز کھلنی ہے وہ ایک بڑا ایسی زی ہے تقریباً تین ہزار ایکڑ کے اوپر ہے سو ہم تین ایسی زیز کے اوپر آنے والے دنوں میں کام دیکھ رہے ہوں گے سو پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہوئے جو آپ نے کہا چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ ہونے ہیں اس وقت وہ پروسس جاری ہے ابھی کووڈ کے بعد جیسے جیسے مومنٹم پک کر رہا ہے ابھی رشکی میں ایک چائنیز کمپنی ہے جو کہ کوڈیولپر ہے وہ سی آر بی سی کمپنی خود سے روڈ شوز کر رہی ہے یہاں سے کی پی کے آفیشلز بھی جائیں گے روڈ شوز ہوں گے جیسے جیسے آلریڈی آج ایک اور سٹیل مل مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ اپنا وہ لیٹر آف انٹریسٹ وہ انہوں نے بھیجوا دیا ہے سو دیر آلسو انٹریسٹڈ کمینگ ٹو رشکی اسی طرح مجھے پتہ ہے دھابے جی کے لیے آج جب میری بات ہوئی سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں وہاں پر بھی کمپنیز ابھی انٹریسٹ شو کر رہی ہیں اور ڈیولیمنٹ پارٹنرشپ کے لیے بھی ان کے پاس ایک چائنہ کی بہت بڑی کمپنی آگئی ہے سو ایک ایک سائٹمنٹ بن رہی ہے انٹریسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اور ابھی اسی طرح جو انڈسٹری کو اپروچ کرنا ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ اپروچ ہو رہی ہے اور آئی سی کے انشاءاللہ بہت ساری انڈسٹری ادھر موو کرے گی اور ہم اس کے لیے تیاری ایسے کر رہے ہیں جب صاحب آپ کی سی پیک ایتھارٹی کی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اس وقت سی پیک کے حوالے سے آنے والے سال کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں جو چائنیز گورنمنٹ کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں وہ کنبرج ہو رہی ہیں اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ دو تین ٹاپ پرائیورٹیز سال بیس سو اکیس میں جو ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اس چولائی سے لے کے اگلے جون تیس تک وہ کیا ہیں کامان بھائی بلکل پہلی بات ہو یہ ہے کہ ٹوٹل کنورجنس ہے دونوں لیڈرشپس ون پیج پہ ہیں اور ایک ہی پرائیورٹی اور پرائیورٹی یہ ہے کہ سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے ہم ابھی انفرسٹرکچر اور انرجی سے آگے موو کر کے نمبر ون ہم انڈسٹریلائزیشن میں جا رہے ہیں اور نمبر ٹو ابھی ہم ایگری کلچر میں آگے موو کریں گے اور اس کے بعد دو نئے سیکٹرز ہیں جو ابھی ابھی دونوں گورنمنٹس نے پرائیورٹی میں شامل کی ہیں جن میں سے ایک سائنس انڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں ابھی پہلا جوائنڈ ورکنگ گروپ بن گیا اور اس میں ابھی آپ کو پتا ہے آج کل کووڈ کی وجہ سے چونکہ وزٹس نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی ویڈیو کون پہ میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ٹوریزم کا بھی ایک ایریا ہے جس کو شامل کر لیا گیا ہے جنر صاحب تھوڑا سا یہ ایگری کلچر کو ایکسپلین کر دیں گے کہ ایگری کلچر ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل ہے وہاں پہ چینیز انٹریس وہ کدھر کیسے انٹرپریٹ ہوگا کامران بھائی جو ایگری کلچر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایکانومی کا بیک بون ہے اور اسی طرح ہماری لیبر کنزمشن کا بھی یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس لیے ایگری کلچر میں جتنا انیلیسز ہوا ہم اور فوڈ منسٹری نے مل کر یہ دیکھا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ییلڈ کو انہینس کرنے کی اور ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی سو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے چائنہ کے سٹڈی گروپس ادھر آئے سب سے پہلے جو بھی کام شروع ہو رہے وہ ہمارے ایگری کلچر ریسرچ سینٹرز کے اوپر شروع ہو رہے اور ڈیمنسٹریشن فارمز پک کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر ایکسپریمنٹیشن ہو وہاں پر اگر سیڈ آئے اگر پیسٹ آئے یہ ساری چیزیں ان کو ہم وہاں پر ایکسپریمنٹ کریں اور ایڈیپٹ کریں ہم اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ لیکن اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی چینیز کامنیز ہیں وہ انٹریسٹ شو کر رہی ہیں کورپوریٹ فارمنگ میں آنے کے لیے کلیبریٹیف فارمنگ میں آنے کے لیے سو ہم ابھی پروونسز کے ساتھ ابھی پرائیم نیسٹر صاحب نے ڈیریکٹ کیا ہم مل کر زمینوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ان دا پروونسز جو لینڈ کے پیچز انیوٹلائز انڈیویلپ پڑے ہیں یا کم ییلڈ دے رہے ہیں ہم پروونسز کے ساتھ مل کے ان کامنیوں کو کلپ کریں گے اور اس میں جو ایک ایڈیشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل بزنس ہاؤزز کو انوائیڈ کر کے کلیبریٹ کرا رہے ہیں with these کامنیز with this کلیبریٹیف موڈل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزنس ہاؤزز اور چینیز کامنیز سو this is بزنس تو بزنس کوپریشن along with the پروونسز and then being looked after by the federal minister ہم آگے جا رہے ہیں ابھی ڈرون ٹیکنالوجی میں ہیوی ایگری کلچر مشینری میں ہارویسٹنگ میں پوسٹ ہارویسٹنگ میں پیسٹ کنٹرول میں سیڈ کی جرمینیشن میں ان سب سیکٹر میں جا رہے ہیں but سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے گویا کہ یہ ایگری کلچر کا تو بہت ہی ماشاءاللہ ایکسٹینسیو اور ایمبیشس پروگرام ہے جل صاحب جتنی بھی ترقی ہے اس کے لیے بنیادی انصر ہے ہمیں انرجی چاہیے بجلی چاہیے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی ہماری بہت مہنگی ہے ہمارا اپنا پبلک سیکٹر ہے ہمارے آئی پی پیز ہیں اور یہ بڑی مہنگی بجلی ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہے اور یقیناً چین کے بھی ہمارے پاس منصوبے موجود ہیں جب سی پیک کے تحت آپ بات کرتے ہیں ترقی کے لیے بہرحال یہ بجلی کو سستہ کرنا بڑا ضروری ہے یہ باتچیت ہوتی ہے کچھ اس میں ہمارے کنورجنس ہے چین کے ساتھ جی کامران بھائی یہ اس پہ ڈیریکشن بہت کلیر ہے ہمیں پرائیم نیسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے گریجولی ابھی موو کرنا ہے سستی بجلی کی طرف سو ون لائنر اپجیکٹیو اگر آپ مجھے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ سستی بجلی کی طرف موو کرنا ہے آپ نے پچھلے کوئی دو چار دو تین مہینوں میں دیکھا ہوگا کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہائیڈل پاور کے اوپر جائیں this is number one اور آپ نے دیکھا ابھی جو ابھی water resources ministry وابڈا ابھی دیامیر بھاشا ڈیم موہمن ڈیم داسو ڈیم یہ بڑے بڑے جو ڈیم ریزروائر اور ایگلی کرچل کے علاوہ یہ ہائیڈل پاور پروڈیوز کریں گے اسی طرح آپ نے جو ابھی بات کی کوہالہ اور ازاد پٹن دونوں جو یہ اے جے کے میں بن رہے ہیں یہ بھی ہائیڈل پاور ہے سو آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈل پاور is cheaper پاور and greener and cleaner پاور سو ہم پانی سے اور آگے محل ایک اور پروجیکٹ ہے run of the river اس پہ بھی جا رہے ہیں پہلے ہی سوکی کناری بن رہا ہے اور کچھ پروجیکٹس بن رہے ہیں بٹ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا جاؤں اس کے علاوہ جو دوسرا ڈیریکٹیو ہے سستی بجلی کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں imported coal سے جو بہت مہنگا پڑتا ہے یا fossil fuel سے thermal power سے gas سے بجلی پیدا کرنے کی بجائے indigenous coal کی طرف move کرنے ہیں not only کہ ہم ابھی جو تھر میں پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں mining ہو رہی ہے coal produce ہو رہا ہے mine mouth کے اوپر ابھی ادھر power projects لگ رہے ہیں بٹ ہم اس سے آگے ابھی وہاں سے coal transport کر کے جو باقی کے coal power projects ہیں ان میں بھی blending کرنے کی planning کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا اپنا coal جتنا بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ ہو اور ultimately ہم بجلی کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ لیٹینن جیرن ریٹائر آسم سلیم باجوا جیمن سی پیک اتھارٹی اور بہت ہی اچھا آپ نے کرٹن ریزر دیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ قوم کی قوہش ہے تمندہ ہے دعائیں ہیں کہ یہ سی پیک جو ہے یہ ہماری لئے واقعی گیم چینجر ثابت ہو ہم آپ سے انشاءاللہ اس پر مزید اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے شکریہ بہت شکریہ